اسلام علیکم میں بہم داد سمرو عمران خان صاحب کو حالات کی تپش محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے جو ہر چیز کو کھیل سمجھ رہے تھے اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کھیل نہیں ہے سیاست ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں لہٰذا وضاحتیں کرنے پر آ گئے ہیں اور وضاحتوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر الزام آ رہا ہے وہ الزام فوج کے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے خطاب کیا قوم سے کل شام کو اور طویل خطاب تھا اس سے پہلے انہوں نے صاحبیوں سے ملاقات کی اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک جواب دائر کیا ہے اور معاملہ ہے تیریان کا عمران خان صاحب کا انداز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو جواب دے نہیں سمجھتے اور پچھلے دنوں کہا تھا قاسم علی شاہ صاحب نے کہ عمران خان صاحب قیامت کے دن ہونے والے فیصلے آج کرنا چاہتے ہیں یعنی جو کام عمران خان صاحب کے کرنے کے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کریں گے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو نا جانے کیا سمجھتے ہیں ان کے اوپر لگنے والا جو الزام ہے اس کا خود کو کسی کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے اور دوسروں کے اوپر الزام لگا کر پھر بغیر ثبوت کے ڈھٹائی کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتے ہیں معاملہ پشاور کے دھماکے کا معاملہ الیکشن کا معاملہ عاصف زرداری صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا اپنے قتل کی سازش کا اور عاصف زرداری صاحب نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عاصف زرداری صاحب کی کوئی عزت ہے ہی نہیں تو انہوں نے تک عزت کا دعویٰ کیوں دائر کیا بات کسی کی عزت ہے کسی کی کسی کی نہیں ہے یہ فیصلہ نہ عمران خان صاحب کریں گے نہ کوئی انسان کرے گا یہ فیصلہ ظاہر ہے کوئی کسی کو پسند کوئی کسی کو نا پسند بات یہ ہے کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے اس الزام کا ثبوت آپ کے پاس ہے اور اگر ثبوت ہے تو پریس کانفرنسز سے زیادہ بہتر تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں اس معاملے پر آتا ہوں لیکن اصل جو چیز ہے اصل بات ہے پشاور کا دھماکہ پشاور دھماکہ جو ہے وہ پاکستان میں ظاہر ہے جس صورتحال میں جس تضبزب جس ابحام اور جس کنفیوز قسم کی پولیسی سازی میں ہم گزر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہوتی ہے ہم نیتوں پر شک نہیں کر رہے لیکن امران خان صاحب کی جو پولیسیز تھی پاکستان آج جس حالت میں ہے وہ اس کی وجہ پولیسیز تھی امران خان صاحب کی جو جو بنا کر گئے تھے معاشی پولیسیز آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے توڑ دی سیاسی حالات جو پاکستان اس وقت جتنا افرات افری میں ہیں امران خان صاحب نے نفرتوں کے بھیجی اتنے بوئے ہیں کہ کوئی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ان کے اپنے صدر عارف الوی تھک گئے امران خان صاحب کو ان کی اپوزیشن جماعتوں یعنی مخالف جماعتوں کے ساتھ بٹھانے کے لیے رازی کرنے پر اور فائنل ہی ان کی بھی کٹی ہو گئی امران خان صاحب نے ان سے بھی ہاتھ کھیچ لیا ان کے ساتھ رابطہ امران خان صاحب کا نہیں ہے تو خان صاحب نے جو کچھ آج پاکستان جس افرات افری کے دور سے گزر رہا ہے پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے پاکستان میں جو سیاسی ابتری ہے پاکستان میں ادارے کمزور ہو رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہ سارا کچھ امران خان صاحب کا کیا دھر ہے آج وہ تقریر کر کے کہتے ہیں جی میں تو کسی کے زامنے جواب دے نہیں ہوں میں تو صرف اس دن کا جواب دوں جس دن میں حکومت میں تھا ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی امران خان صاحب کا اپنا پورا دور پونے چار سال کا یہ کہتے گزرا کہ پاکستان کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تباہ کر دیا اور میں تو بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ چلیں تین سال تو آپ گزرے آپ کی حکومت ہوئی نا تو آپ اس کا جواب دے تو کہتے ہیں میں کیوں جواب دوں جی اس کا مجھے ملک تباہ حال ملا تھا تو امران خان صاحب آج جو کچھ سہور ہے اس کی وضاحت دیتے دیتے احتراب بھی کر رہے ہیں کہ دہشتگردی کو پاکستان میں واپس لانے میں ان کی پولیسیز نے سہولتکاری کا کردار ادا کیا اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے یہ دہشتگردی کروائی جا رہی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر بڑا پولیسی موزے کہتے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ امران خان صاحب یہ کہہ چکے ہوئے کئی بار اور کے پی کے میں جب ان کی حکومت تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سارا کچھ سازش ہے ہمارے خلاف حالانکہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے کانٹے تھے امران خان صاحب نے جو لگائے تھے اور وہ کہت بھی رہے ہیں ایک بات کل جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے ایک بات یہ کی کہ دیکھیں جی افغانستان میں اللہ نے کرم کیا شکر اللہ کا طالبان اپنا وہاں پر حکومت میں آگئے اور اس کے بعد ہمارے لیے جو پہلے والی حکومت تھی وہ تو پرو انڈیا حکومت تھی وہ تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھی اور جو طالبان آئے تو ہم نے تو شکر ادا کیا کہ طالبان آگئے ہیں پھر اس کے بعد پھر جو پاکستانی طالبان تھے جو افغانستان میں چلے گئے تھے ان کو ہم نے واپس ری سیٹل کرنا تھا وہ یہاں آگئے اور پھر ہم نے ان کو ری سیٹل کیا اسی لئے میں کہتا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ سردیوں تک رہے کیونکہ مجھے پتا تھا میں جانتا تھا کیا ہونا ہے اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سردیوں تک میرے ساتھ رہے وہ سب سے بڑے جو کھلاری آپ کے کہہ رہے تھے کہ جو اتنے بڑے انٹیلیجنس کے ماہر جو آپ کے انٹیلیجنس چیف تھے اور آپ کے جو سب سے بڑے کھلاری تھے وہ آپ کیسے بدل سکتے تھے تو میں افغانستان کی صورتال کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ فیض حمید صاحب کنٹینیو کرے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے فیض حمید کے تبادلے کے معاملے پر ایک اور موقف بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس لئے میں چاہتا تھا کہ مارچ تک جنرل فیض حمید صاحب میرے ساتھ رہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میری حکمت ختم کی جا رہی ہے تو اونٹے اونٹے تیری کونسی کل سیدھی مطلب عمران خان صاحب ایک لمحے ایک بات کرتے ہیں دوسرے لمحے دوسرے بات کرتے ہیں وضاحت دے رہے تھے بسیکلی کیونکہ پشاور دھماکے کا سارا کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پر گرہ ہے سارا کا سارا ملبہ فیض حمید صاحب پر گرہ ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان میں سمجھا جا رہے کہ دشرت گردی کی واپسی ہوئی ہے جو بہت کم ہو گئی تھی محسن داور علی وزیر یہ تو چیختے رہے اتنے عرصے سے کہ یہ واپس لاکر بسایا جا رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کے جیسے پاکستان کا امن و مان تباہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مجھے الیکشن کیونکہ میں نے اسیمبلیاں توڑ دی اور الیکشن کا کوئی اور بہانہ نہیں تھا تو لہٰذا یہ حالات اس لیے خراب کیے جا رہے ہیں پشاور کا دھماکہ اس لیے کیا گیا یعنی برہ راست سوج کے اوپر عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں ایک تو یہ معاملہ تھا وضاعت ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری شباز شریف مریم نواز پوری کی پوری حکومت اور جو حکومت میں نہیں بھی ہیں جو لوگ جو باشعور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پولیسیز کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہے وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کیا اور ان سے حساب کون لے گا وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ حساب کون دے گا اس کا تو اس کی وزار دینے آج بیٹھے گئے تھے آ کر اور وزار دے رہے تھے اور پھر انہوں نے اشارہ ادھر کر دیا کہ جی یہ سارا کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے کیونکہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر پا رہا بھائی آپ کا مقابلہ آپ ہیں کہاں آپ ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں آپ اپنی اسیمبلیاں توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں پولٹیکلی اب آپ کا سروائیول بزار دے خود آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہے آپ روزہ نہ انہی شکلوں کے صحافیوں کو بلا کر بٹھا دیتے ہیں چار پانچ ان کے ساتھ گپ لگا دیتے ہیں ان کے ذریعے خبریں چلوا دیتے ہیں ہیڈ لائنس میں آپ رہتے ہیں پھر ایک عجیب و غریب قسم کا الزام لگا دیتے ہیں عاصف زرداری صاحب والا جو معاملہ وہ بڑا سنگین بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے اس میں جب عاصف زرداری صاحب نے ان کو اپنا لیگل نوٹس پہ جا ہوا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سولیڈ بروف ہے انفرمیشن ہے سولیڈ انفرمیشن ہے سبوت ہے شبائد ہیں ٹوز کہ عاصف زرداری نے مجھے قتل کروانے کی سازش کی ہے اس لئے میں نے بات کی ہے کہتے ہیں مجھے ان انٹیلیجنس کے یعنی ایجنسیوں کے ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو اس سازش میں ملوز ہیں اور عاصف زرداری سے رابطے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ سازش حکومت گرانے کی نہیں ہے یہ سازش کسی کی پولٹیکل پارٹی کو توڑنے کی نہیں ہے لوگوں کو خریدنے کی نہیں ہے یہ سازش قتل کرنے کی ہے اگر عمران خان صاحب جس رسوق کے ساتھ جس پکے موں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کو قتل کرنے کی ایک سازش ہوئی ہے جس کے ان کے پاس ثبوت ہیں تو ثبوت کیا قبر میں لے کر جائیں گے اللہ ان کو زندگی دے کہاں لے کر جائیں گے ماذا بھر کل کو اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس واقعی ثبوت ہیں تو کسی کورٹ آف لاب میں چلے جائیں کسی ادارے کو سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ دیکھیں جناب یہ عدالت پر تو اعتبار ہے عمران خان صاحب کا لاور آئی کورٹ میں جہاں سے عمران خان صاحب کو روزانہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے وہاں چلے جائیں جا کر کہیں کہ سرکار یہ دیکھیں یہ ثبوت ہیں یہ میرے پاس یہ میرے پاس انفرمیشن ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ سازش ناکاب ہو جائے گی اگر پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دینا پکے موں سے کہ میرے پاس ثبوت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثبوت ہیں اسی پکے موں کے ساتھ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی پینتیس پنکچر جو ہے وہ لگایا گئے تھے پھر جب ثبوت مانگے گئے تھے تو پھر آئے بائن شاید کرنے لگے کہ مجھے تو برگیٹر سیمسن نے کہا تھا برگیٹر سیمسن نے مرزا پویا سے سنا تھا پتہ نہیں دردر کی باتیں اسی پکے موں سے شہباز شریف نے جو دس سرب روپے اوفر کی تھی کہ جی دھرنا ختم کر دو جب ثبوت مانگے کہ ادارت نہیں جا رہے کہتے ہیں نہیں وہ مجھے تو کسی نے کہا تھا فلان صاحب نے کہا تھا اسی پکے موں سے کہا کہ ملتان میٹر سے کمیشن لیا ہے شہباز شریف نے جب معاملہ آگے گیا مجھے تو فلان بندے نے کہا تھا فلان بندے نے کہا تھا اس طرح کے نام لیتے رہتے تھے ثبوت اگر ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے قتل کی کوئی سازش ہوئی ہے اور آپ کے بعد ثبوت آگئے ہیں تو انتظار کس چیز کا ہے بندہ سوال تو یہ ہے نا اچھا دوسری چیز ان سے وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے دور کا حساب جو ہے وہ پوچھیں آج جو ہو رہا ہے مجھ سے نہ پوچھیں ایسا نہیں ہو سکتا آج جو ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے چلیں چھوڑ دیتے ہیں عبران خان صاحب کا جو دلیل دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم نے جو طالبان کو ری سیٹل کرنے کی پولیسی بنائی تھی فائٹرز کو فائٹر نام لکھ دیتے ہیں وہ میں نے جنرل فیض حمید نے ایک بیوروکریٹ تھا اور مراد سعید ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم نے مشاورت کی تھی اتنی بڑی بڑا فیصلہ کہ جو لوگ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے جو یہاں سے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کر رہے تھے جمہوریت کو سسٹم کو تسلیم نہیں کر رہے تھے آپریشنز کی وجہ سے سرد پار چلے گئے اور وہاں سے پیٹھ کر پاکستان کے اوپر حملے کر رہے تھے ان کو ری سیٹل کرنے کی پولیسی کہاں بن رہی ہے مراد سعید کے ساتھ مشاورت کیونکہ مراد سعید وہاں سواد کا تھا اور مراد سعید نے وہ وارن ٹیرن میں حالات دیکھے ہوئے تو مراد سعید کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو ان کی دشمنی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو قتل ہوں گے تو ان کو ری سیٹل کرنا ہے ان کو پیسے بھی دینے ہیں ہم نے یعنی مراد سعید پولیسی بنا رہا تھا پاکستان کی طالبان کو ری سیٹل کرنے کی آپ ایک بندے کی ذہنی حالت سوچیں کہ وہ بندہ ٹی وی پر بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ مراد سعید کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ اس کا ایکسپیرینس تھا پھر میں میں راستے پر چل رہا ہوں میرے ساتھ ڈکیتی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ایکسپیرٹ ہو جاؤں گا ڈکیتوں کو قابو کرنے کا مراد سعید متاثر ہے بلکل ہے سوات کا ہے ان کی فیملی متاثر ہوئی ہے بلکل لیکن کیا مراد سعید ایکسپیرٹ ہو گئے پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی بڑے ہو گئے پاکستان کی پارلیمنٹ میں معاملہ لے کر نہیں آئے تو وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ جو میں نے کہا نا کہ تپش عمران خان صاحب کو محسوس ہو گئی ہے تو اس وجہ سے عمران خان صاحب وضاحت دینے آگے بیٹھ گیا ایک یہ چیز دوسری کپتان کو اسلام آباد ہائی کورڈ نے جواب مانگا کپتان سے کہ جی بتائیں ٹیریان کے معاملے پر جو پیٹیشنر ہے سجاد ساجد محمود انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی جواب دینا تھا کل عمران خان صاحب نے کوئی طلب کیا ہوا تھا اب عمران خان صاحب سے جواب طلب کیا ہوا ہے عمران خان صاحب جا نہیں رہے عدالتوں میں کسی عدالت نہیں جا رہے وہ مطلب اتنی ڈھٹائی کے ساتھ عمران خان صاحب کے فروغ حبیب اور دوسرے جو عمران پی ٹی اے کے لوگ ہیں اسد عمر وغیرہ وہ کہتے ہیں کپتان عدالت میں تو نہیں جائے گا عدالت کپتان کے پاس چل کر آئے عدالت ویڈیو لنک پر لے لے کپتان کو یعنی اتنی انوکھے لوگ کہ عدالتیں بلائے نہ جائیں اب مدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اپنے گوشواریں ہیں الیکشن میں جو انہوں نے جب وہ کروائے ہوئے ہیں ان میں ان کی ایک بیٹی ہے جو انہوں نے شو نہیں کی ٹیریان جیڈ وائٹ اچھا اب عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صادق اور امین نہیں رہے بیٹی شو نہیں کہ ناہل ہو کر دیں عمران خان صاحب کو جس بنیاد پر نواز شریف صاحب کو ناہل کیا وہ بنیاد تو اس مقاملے میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جی وہ ان کے پاس اکامہ تھا اکامہ بیٹے کی کمپنی کا تھا بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھے ڈائریکٹر کے طور پر ان کی اتنی تنخواہ بنتی تھی انہوں نے وہ نہیں لی چھپا دی اور اساسوں میں ظاہر نہیں کی کمپنی آیریکٹر باجوا نے کوئی دو یا تین برگری نے ڈالے سے جائیٹی میں اور اس کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا نواز شریف کو ناہل کروا دیا تو وہ تو باجوا صاحب کی سازش تھی لیکن بہرحال اب جو تیریان کا معاملہ ہے امریکی عدالت میں عمران خان صاحب تسلیم کر چکے کہ ان کی بیٹی ہے یہاں انہوں نے شو نہیں کیا ہوا بندہ عدالت میں جاتا ہے عدالت میں جا کر جو جواب ہے عمران خان صاحب کے وکیل کا جو عمران خان صاحب نے جمع کروا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب اب قومی سیمبلی کے میمبر نہیں رہے وہ ریزائن کر چکے ہیں لہٰذا یہ قابل سمات نہیں ہے منٹیبلیٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے میریٹ کے اوپر نہیں لڑ رہے ہیں یعنی دونوں بری دیکھیں چیک کریں عمران خان صاحب کی کہ بھئی آپ یا تو تسلیم کرو یا انکار کرو آپ کرو نا عدالت میں جا کر سامنا کرو مقدمے کہو کہ جی میری بیٹی نہیں ہے کہہ دو کیا ہو جاتا ہے کہہ دو عدالت کہہ دے گی ہاں جی ان کی بیٹی نہیں ہے بات ختم ہو جائے گی یا کہہ دو میری بیٹی ہے عدالت کہہ دے گی کہ جی پہلے انہوں نے صاحب وہ نہیں ڈیکریئر کیا تھا اب کر دیا ہے بات ختم ہو جاتی ہے کیوں منٹیبلیٹی کا سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے بلکل اسی طرح جی طرح فورین فنڈنگ کیس تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن سنی نہیں سکتا بلکل اسی طرح جی طرح توشہ خانہ کا معاملہ تھا یہ جو آپ سنی نہیں سکتے عدالت عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں سن سکتی پارلیمنٹ عمران خان سے جواب نہیں مانگ سکتی یہ کیوں پرویز علائی صاحب کے بقول یہ اتار ہیں کوئی اوپر سے اتر رہے ہیں ان سے کوئی بندہ سوال نہیں کر رہا اب یہ دلیل کہ جی کیوں کہ عمران خان صاحب قوم اسیمبلی کے رکن نہیں رہے ان کا استفعہ قبول ہو چکا ہوا ہے لہٰذا ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تہریان ان کی بیٹی ہے کے نہیں عمران خان صاحب ساتھل کے پہلے جیت کر بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک خلقہ انہوں نے رکھنا ہے پھر تینتی سلکوں پر سولہ مارچ کو انتخاب آ رہا ہے ان پر عمران خان صاحب الگ سے انتخابات لڑیں گے تو کیا یہ سوال نہیں بنتا عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے خود میار بنائے ہوئے ایک تو آئین کے اندر ہیں دوسرا عمران خان صاحب نے میار بنائے ہوئے کہ عاصف زرداری کی کونسی ساکھ ہے بات ساکھ کی نہیں ہوتی بات ثبوت کی ہوتی آپ کے بعد ثبوت ہیں تو آپ کہدے دالت میں جا کر یہ میرے اوپر الزام غلط ہے میری بیٹی نہیں ہے آپ کے بعد ثبوت ہے دالت میں جا کر پیش کریں جا کر آسف زرداری نے مجھے قطل کرنی کی ساتھ اشکی ہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے کہ جی میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کو تپش میں نے کہا نا محسوس ہو رہی ہے اب وزاعتیں دے رہے ہیں بیٹھ کر نہیں 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 میں نے جو اسمڈیاں توڑنے کا فیصلہ کیا تھا نا وہ ٹھیک تھا اور میں نے تو آئین ہی فیصلہ کیا تھا میرا خیال تھا کہ نوے دن کے اندر انتخابات مل جائیں گے اب اگلے ڈھیٹ ہیں انتخابات نہیں دیتے تو کیا کر لیں گے عمران خان صاحب دائرہ کچھ نہیں کر سکتے کہ خان صاحب تیزی سے نیچے جا رہے ہیں یہ ریٹریان والا معاملہ ہے اور پشاور کا دھما کا ان سے خان صاحب کی جان آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی میں نے پہلے بھی کل کے ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پرو تالبان اور انٹی تالبان جائے گی اب سوچ لیں عمران خان صاحب کو لوگ کہاں دیکھتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ